مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دار العلوم دیوبند قائم کیا سرسید احمد خان نے مسلم انشتی علی گڑھ قائم کیا مولانا رشید احمد گنگوہی نے ہزاروں لوگوں کو تصوف کا جام پلایا مولانا احمد علی سہرنپوری جنہوں نے حدیث کی عظیم الشان خدمت کی اور ڈپٹی نصیر احمد جو اردو ناویل کے فادر کہہ جاتے ہیں یہ سب کے سب ایک ہی استاز کے شاگرد تھے اس عظیم استاز اور مربی کا نام مولانا مملوک علی تھا یہ کون سی شخصیت تھی جس نے ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا مولانا مملوک علی نانوتوی دلی کے زاکر حسین عربی کالج کے پروفیسر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی درس و تدریس کے خدمت میں گزار دی اور ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے زمانے کا دھارہ پھیر دیا مولانا مملوک علی نانوتوی اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں نانوتا میں سترہ سو نواسی عصوی میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دلی میں درس دینا شروع کیا پھر انگریزوں کے زمانے میں اٹھارہ سو پچیس عصوی میں زاکر حسین دلی کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے اور آٹھ نومبر اٹھارہ سو اکتالیس کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے عہدے پر فائز ہوئے عربی عدب، فقہ اور علم کلام اور منطق کے علاوہ وہ صحیح ستہ کا بھی درس دیا کرتے مولانا مملوک علی نانوتوی نے اپنی پوری زندگی درس و تدریس میں سرف کر دی اور سیکڑ علماء نے آپ سے استفادہ کیا جن میں اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، صلحہ، اسکولرز اور انقلابی شخصیات شامل تھیں آپ کے شاگردوں میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، فاؤنڈر دار العلوم دیوبند، سرسید احمد خان، فاؤنڈر علی غرد مسلمی اشتی، مولانا رشید احمد غنگوہی، مشہور بزرگ اور صوفی، دیپٹی نظیر احمد بابا اردو، مولانا یاقوب نانوتوی، فوشت پرنسپل دار العلوم دیوبند، مولانا فضل رحمان عثمانی، کو فاؤنڈر دار العلوم دیوبند، اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد محترم، احمد علی سہارنپوری، مشہور محدث اور مصنف وغیر وغیر کا نام آتا ہے سرسید احمد خان نے اپنے استاذ مولانا مملوک علی نانوتوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر پوری لائبری بھی جل کر خاک ہو جائے تو مولانا کی یاد داشت اتنی مضبوط تھی وہ اسے دوبارہ بھی لکھ سکتے تھے مولانا مملوک علی نانوتوی سات اکتوبر اٹھارہ سو اکاون عصوی کو اس دنیا سے کوچ کر گئے اور شاہ ولیلہ دہلوی کے قبر کے پاس ان کی تدفین عمل میں آئی سچ ہے جب درخت سمر آور ہوتا ہے تو اس کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے اور جب استاذ مخلص اور صلاحیت مند ہوتا ہے تو شاگرد بھی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سرسید احمد خان جیسا ہوتا ہے اللہ تعالی مولانا مملوک علی نانوتوی کو امت مسلمہ کی طرف سے عجر عظیم عطا فرمائے آمین